ناظرین آج ہم گلگت بلتستان کی تاریخ کے بارے میں مختصر بات کریں گے آپ سب جانتے ہیں کہ گلگت بلتستان پر صدیوں تک مختلف ادوار میں مختلف بادشاہوں اور حکمرانوں نے حکومت کی گلگت بلتستان کا کل رقبہ بہتر ہزار نو سو اکتر مربع کلیمیٹر جبکی یہاں کی آبادی دو ہزار ستر کی مردم شماری کے مطابق بیس لاکھ ہیں یہ علاقہ قدرتی زخائر سے مالا مال ہے یہاں بے تہاشا مدینیات پائی جاتی ہے پن بجلی کے پیداوار کے لیے بے شمار موضوع ترین جگہ موجود ہیں یہاں سیاہوں کو حیران کر دینے والی خوبصورت جگہ پہاڑیاں جھیلیں اور آبشار پائے جاتے ہیں حمالیہ پہاڑوں کے سلسلے میں واقع اس خوبصورت اور دلکش وادی میں پولو صدیوں سے کھیلا جاتا ہے دنیا کا بلند ترین پولو گراؤن شندور زلگزر گلگت بلتستان میں پایا جاتا ہے سالانہ چترار اور گلگت بلتستان کی پولو کی ٹی میں اس پولو فیسٹیول میں حصہ لیتی ہیں ناظرین مقبوضہ تشمیر کے برعکس گلگت بلتستان پاکستان کے کنٹرول میں ڈرامائی طور پر اس وقت چلا گیا جب پاکستان نے دو بریٹش فوجی افسران کو منا لیا جو کی اس وقت گلگت سکورٹس میں تائینات تھے 1935 میں بریٹش نے مہاراجہ ہری سنگھ سے گلگت بلتستان قرائے پر لیا چونکہ گلگت بلتستان کی اہمیت فوجی اعتبار سے بہت زیادہ تھی جو کی بریٹش انڈیا کے شمالی حصے میں واقع تھا یہ علاقہ بریٹش انڈیا کے سیاسی شعبہ جو کی نیو دیلی میں تھا کے ذریعے کنٹرول ہوتا رہا اس علاقے کی دفاعی ذمہ داری گلگت سکورٹس کے ذریعے کی جاتی رہی جو کی بریٹش انڈیا کے آفیسرز کنٹرول کرتے تھے 1947 میں جب انڈیا اور پاکستان کو آزادی دیے جانے کا فیصلہ ہوا تو بریٹش نے یہ علاقہ راجہ ہری سنگھ کو یکم اگست 1947 کو واپس کر دیا مہاراجہ ہری سنگھ نے دنسارہ سنگھ کو یہاں کا گورنر مقرر کر دیا گلگت سکورٹس کے دو گورے آفیسرز میجر براؤن اینڈ کیپٹن میتھی سن اور گلگت کے مقامی فوجی آفیسر سبیدار میجر بابر خان اور دوسرے فوجی آفیسران مہاراجہ ہری سنگھ کے تابع تھے پاکستان اور انڈیا کے آزاد ہونے کے بعد 31 اکٹوبر 1947 کو جو ہی ہری سنگھ نے کشمیر کا الہاق انڈیا کے ساتھ کیا تو گلگت بلتستان میں موجود میجر براؤن نے گنسارہ سنگھ کو جھیل میں ڈال دیا اور ہری سنگھ کے خلاف آواز بلند کی یہاں کے مقامی راجاؤں اور لوگوں نے اس بغاوت کی حمایت کی ہری سنگھ اور اس کی فوج کو یکم نومبر 1947 کو شکست ہوئی اور یوں گلگت بلتستان ایک آزاد ریاست کے دور پر مورز وجود میں آیا اور تب سے ہر سال یکم نومبر کو یشنِ ازادی منایا جاتا ہے گلگت بلتستان کچھ دنوں تک ایک آزاد ریاست کے طور پر قائم رہا لیکن مقامی لیڈرشپ کی فقدان کی وجہ سے یہ علاقہ پاکستان کے کنٹرول میں چلا گیا جب 1948 کو انڈیا اور پاکستان کے جنگ کے بعد کشمیر دو حصوں میں تقسیم ہوا یعنی انڈیا اکوپائیڈ کشمیر اور پاکستان اکوپائیڈ کشمیر تو یہ معاملہ یونائیٹڈ نیشن کے سیکیورٹی کانسل میں لے جایا گیا وہاں کشمیری لیڈرون نے جان بوچ کر گلگت بلتستان کو مقبوضہ کشمیر کا حصہ قرار دیا اور یوں یہ علاقہ ایک بار پھر سے سازش کا شکار ہوا یونائیٹڈ نیشن سیکیورٹی کانسل کے قراردات کے مطابق گلگت بلتستان کے لوگوں کو رائے شماری کی حق دی جائے گی اور یہاں کے لوگوں کے مرضی کے مطابق حکومت ہوگی لیکن اس بات کو بہتر سال ہو گئے یہاں کے لوگ آج بھی اپنے بنیادی حقوق سے محروم ہیں پاکستان نے یونائیٹڈ نیشن کی سیکیورٹی کانسل کے قراردات کے برعکس کشمیری رہنماؤں کے ساتھ ایک معاہیدہ کیا جس میں گلگت بلتستان کی کوئی شمولیت نہیں تھی اس قراردات کے مطابق پاکستان گلگت بلتستان پر انتظامی حکومت کر سکتا ہے اس متنازق قراردات کو کراچی ایگریمنٹ کے نام سے جانا جاتا ہے جو کہ 28 اپریل 1949 کو تستخط کیا گیا اور عوام کو 1990 تک اس بات کا علم بھی نہ تھا تب سے گلگت بلتستان پر مختلف آرڈرز اور پیکیجز کے ذریعے حکمرانی کی جاتی رہی تاریخی طور پر جب گلگت بلتستان نے ڈوگرہ راج سے آزادی حاصل کی تو یہ کشمیر کا حصہ نہیں رہا لیکن بعد میں کراچی ایگریمنٹ کے ذریعے جان بوجھ کر اس علاقے کو کشمیر کا حصہ بنایا گیا اور مقامی لوگوں کو اس بات کا علم بھی نہیں تھا گلگت بلتستان کے لوگوں کو ان متنازق حالات میں جینے پر مجبور کیا گیا یہاں کی خوبصورتی کو دلکش پاکستان کے طور پر دکھایا جاتا ہے لیکن جب مقامی لوگ اپنے حق کی بات کرتے ہیں تو یہ کہہ کر چھپ کر آیا جاتا ہے کہ یہ علاقہ ابھی متنازا ہے گلگت بلتستان کے لوگوں کو ووٹ دینے کا بھی حق حاصل نہیں ہے پاکستان کے سینٹ یا قومی اسمبلی میں یہاں کے لوگوں کی کوئی نمائندگی نہیں ہے انیس سو پچاس کو پاکستان نے منسٹری آف کشمیر افیس قائم کی اور گلگت بلتستان کے تمام انتظامات اس منسٹری کے حوالے کیے انیس سو ستاسر میں دو مقامی ایجنٹس قائم کیے گئے جو کہ ایک گلگت سے اور ایک بلتستان سے مقرر کیا گیا انیس سو ستر میں نورڈن ایریاز ایڈوائزری کانسل قائم کی گئی لیکن اسے مقامی لوگوں کو فیصلہ کرنے کی کوئی حیثیت نہیں دے دی گئی انیس سو چوہتر میں ظلفقار علی بٹھو نے گزر اور گانچے اضلاعات قائم کرنے کا اعلان کیا اور ساتھ ہی سیاہ قانون ایف سی آر یعنی فرنٹیر کرائمز ریگولیشن کو بھی ختم کرنے کا اعلان کیا جو کی ایک ایسا قالا قانون تھا جو صرف فاتح اور گلگت بلتستان میں رائش تھا دو ہزار نو تک یہ علاقہ شمالی علاقجات کے نام سے جانا جاتا تھا پھر اس کا نام تبدیل کر کے گلگت بلتستان رکھا گیا یہ محص ایک نام ہی کی تبدیلی تھی لیکن اسے مقامی سیاسی حالات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی